اس پر تاریخ مرزاد صاحب یہ بھی آپ ہمیں بتائیے گا کہ دورہ امریکہ نریندر موڈی کرنے والے ہیں اس سے پہلے رویٹس میں اس خبر کا چھپنا اور یہ خبر سامنے آنا کہ جی ٹرامپ اندزامیہ پاکستان کے حوال سے سخت اقدمات کا سوچ ہوئے ہیں ایسا ہے کہ یہ خبریں اصل میں بہت دنوں سے آ رہی تھیں چھوٹی چھوٹی خبروں کی شک ہوئی لیکن ایک دمی جو بڑی خبر آپ یہ آئی ہے اور ایک دن قبل آئی ہے اگر آپ دو دن پہلے کی ریپورٹ وہ دیکھیں جو کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے آئی ہے اس پہ تو صاف کہا گیا کہ ہم پاکستان سے تابون کر رہے ہیں تحسگردی کی جنگ میں تابون ہوگا علاقے کی سلامتی میں تابون ہوگا اچھا پورا بیان بڑا متوازن ہے لیکن اچانک اس کے بعد یہ ریپورٹ سامنے آ رہی ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیلرسن کا بیان آتا ہے کہ جتنی ایڈ ہے پاکستان کو جو دید آ رہی ہے وہ کانگریس کے دباؤ کے اوپر اس کا ہم انٹر ایجنسی اپ جائزہ لینا شروع کریں گے آپ ضرور لیں کس نے روکا ہوا ہے آپ کو لیکن اس کے لہجہ ذرا زمانفیصہ ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو وہ نہیں جانا کہ انہیں کیا کرنا ہے دیکھیں تو واشنٹن کا ہر تینک ٹینک جو کہ سینن پہ آتا ہے ہر جگہ آگر آب رات کتین پہ سننا چاہ رہے ہیں وہ پروگرام وہاں سے صاف آواز آ رہی ہے کہ ایک تو ہماری پالسی کوئی نہیں رہی دوسرے ہمیں اس جنگ سے نکلنا بھول گیا ہے تیسرے جنگ سے نکلنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے اور چوتھا یہ ہے کہ علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے بھی کوئی علاقے میں کوئی پالسی نہیں ہے کیونکہ کشمیر سے لے کر دیکھیں یہ مسئلہ صرف افغانستان کا نہیں ہے یہ تو امریکہ تک ہے نا بات پاکستان کے اندر جو ایک صرف ایک صرف ایک قوکلی رستم شاہ محمد صاحب یہ امریکہ کے اندر تو چلے ٹھیک ہے ان کو نہیں پتا سر لیکن یہاں پہ پاکستانیوں کو بھی نہیں پتا آپ نے جو پہلے بات کی تھی کہ ہم بھی اپنا ویو پوائنٹ کنوین نہیں کر پا رہے ہیں ہم بھی کنوینس نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک خاطرخواہ کامیابیاں حاصل کی ہیں اس جنگ میں اور ہمارا کتنا لاؤس بھی ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ سر ہم ہماری سیکیورٹی نیٹس کیوں باور نہیں کرا پا رہے ہیں ہم کیوں نہیں بتا پا رہے ہیں کہ بھارت کا جو کردار ہے وغانستان کے اندر وہ ہمارے لئے خدشے کا باعث ہے اور جب تک امریکہ اس کو وہاں پر محدود نہیں کرے گا ہماری مجبوری بھی ہے کچھ چیزیں کرنا دیکھئے پاکستان ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سارے مسئلے کو ان کو دوبارہ اپنی پالیسی اپنا اپروش اپنا اوپلک ان کو دوبارہ ری اپریس کرنا چاہیے پاکستان کوئی علم ہونا چاہیے کہ ایک فرنڈیمنٹل ٹروت ان کو پتا ہونا چاہیے پاکستان میں جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے تعلقات بھائی پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے تعلقات کی بات نہیں ہے بات وہاں کانفکت ختم کرنی کی ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تو کل بہتر ہو جائیں گے دو دین وہ پوچھ چلے جائیں گے وہ آ جائیں گے ہم چلے جائیں گے لیکن جگہ اپنی جگہ پہ ہے جب تک کانفکت رہے گا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جو پوٹینشل ہے جو ایک نام ایک اور کلچرل اور پولٹیکل پوٹینشل ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکے گا اب جو بنیادی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کبھانستان میں بیرونی فوجیں موجود رہیں گی وہاں پہ ریزسنس جاری رہے گی اور کانفکت جاری رہے گا اب بیرونی فوجیں جو ہیں اتحادی افواج وہ تو ویسے نکلنے والی نہیں ہیں جب اس سے پہلے کہ وہ نکل جائیں یا نکلنے کے لیے راضی ہو جائیں ایک پریم ورک پہ اتفاق کرنا ہوگا کہ اب آنستان میں گورننس سسٹم کیا ہوگا جو وہاں کے ریزسنس ہے طالبان ہیں وہ مینسٹیم کیسے ہوں گے ایک کنسنسس فارمولا کیسے وال ہوگا اور یہ امریکہ اور قابل حکومت اور طالبان کے درمیان یہ تین پریق ہیں ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوگا کہ افغانستان کے ایندہ سسٹم کیا ہوں گے جن کی بنیاد پہ طالبان کو مینسٹیم کیا جا سکے الیکٹرل اور ایڈمنسٹریٹو پروسیسز میں ان کو مینسٹیم کیا جا سکے اگر یہ ہوگا تو پھر ایک انڈیورنگ پیس کی طرف ہم بڑھیں گے اور پھر دائش جیسی تنظیم کو شکست دینا ان کو وائپ آگ کرنا آسان ہو جائے گا لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کیلئے بھی مشکلات ہیں بارڈر بی ڈی سٹیپلائز ہوگا افغانستان کے اندر بھی انسرجنسی بڑھیں گی بلکہ وہاں پہ ایک پیکشنل پائٹنگ کی طرف ہم بڑھیں گے اور ایک ایسا انوارنگ پیدا ہوگا جیسے کہ انیس سو نوے میں تھا کہ مختلف علاقوں میں وارڈرز اٹھ کرے ہوں گے اور ان کی اپنی پوجھ ہوگی اور افغانستان کی یونٹی ہے سر ابھی تو فی الحال یہ خبر آئی ہے صرف کہ جی ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سخت اقدامات کے حوالے سے غور کر رہی ہے لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے سر کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اور خاص طور پر ٹرمپ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ وہ انٹرنل ایشیوز کیوں پر فوکس کریں گے وہ امریکہ فرسٹ کی بات کرتے تھے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا عمل ہے کہ وہ زیادہ ٹروپس بھی اپوائنٹ کر رہے ہیں اس وقت افغانستان کے اندر اور پھر وزاویز پاکستان کے لیے جو پالیسی فارمیلیٹ کر رہے ہیں وہ وزاویز افغانستان ہے تو اس صورتحال کے اندر وہ تو اپنے جو انہوں نے الیکشن میں جو نعرے لگائے تھے یہ ان کے اس کے بھی خلاف اقدام ہے اور پاکستان کو مین فریق کے طور پر مسئلہ افغانستان کو حل کرنے کے لیے کانسیڈر نہیں کیا جا رہا آپ ممکنہ یہ جو پالیسی ہے امریکہ کی پاکستان کے حوالے سے اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں دیکھیں ٹرمپ انترامیہ پر کانس کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف سخگیر موقع پر اپنائے جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں اس وقت جو لالسنس ہے اور جو انسیکیوریٹی ہے اور جو حملے ہو رہے ہیں اور جو حکومت پر اپنے ہیں تو زیادہ حکومت وہ پاکستان کے جاسے ہیں یہ ایک کالا مفروضہ ہے اور دنیا کو ایک قسم کا دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے افغانستان حکومت اپنی ناکامی دھوکہ دے رہی ہے کہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور تخریب کرتے ہیں حملے کرتے ہیں ترجاہ کے وہاں پر اپنی پناہ گاؤں میں چلے جاتے ہیں لیکن اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے جس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی کہ پاکستانی حکومت اپنا موقع فیش کرنے میں ناکام ہو گئی ہے پاکستانی حکومت نے بین الاقوامی برادری کو یہ تاثر جلانی کی کوشش نہیں کی کہ پندرہ سال میں کبھی ایک مرتبہ اگر ایسا ہوا ہے کہ پاکستان سے لوگ جاتے ہوئے وہاں پہ تخریب کے لیے حملوں کے لیے افغان حکومت کے فوج نے امریکن فوج نے نیٹو کی افواج نے ان کو انٹرسپٹ کیا ہو ان کو چیلنج کیا ہو ان کو ختل کیا ہو ان کو کیپچر کیا ہو ان کو ٹیلیویجن پہ پیش کیا ہو کبھی ایک ایسا موقع نہیں آیا اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کو ڈی سٹیپرائز کرنے سے ملے گا کیا بلکہ نقصان ہی ہوگا کیونکہ افغانستان کی سٹیبیلٹی سے سب سے زیادہ فائدہ بھی پاکستان کو پہنچے گا اور افغانستان کی سٹیبیلٹی سے سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان کا ہی ہوگا لیکن وہاں پہ جو صورتحال ہے اس وقت وہ انسرجنسی سپیٹ کر رہی ہے وہ ناردن افغانستان میں جہاں کی کوئی پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی بارڈر نہیں ہے سنترل افغانستان جن کا کوئی بارڈر نہیں ہے مغربی افغانستان جن کے بارڈر ترکمانستان اور ایران کے ساتھ مجھتے ہیں وہاں پہ انسرجنسی زور پکڑ رہی ہے اب پاکستان کو یہ بھی دنیا پہ واضح کرنا چاہیئے تھا کہ جہاں پہ انسرجنسی اس وقت زور پکڑ رہی ہے وہ علاقے تو پاکستان کے سرد سے سنکڑوں میں دور ہیں تو پاکستان سے کیسے وہاں لوگ جا کر پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے تخریب کیا وہاں پہ انہوں نے حملی کیا وہاں پہ انہوں نے لوگ پوجھتے حملی کیا یہ چیزیں پاکستانی حکومت پیش کرنے میں ناکام رہی ہے اور افغان حکومت جو کہ اس وقت سٹیٹس کو کی بڑی حامی ہے ان کو یہ اچھی طرح علم ہے کہ اگر سٹیٹس کو تدبیل ہوتا ہے تو پھر ان کی لئے شاید افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ہوگی اس لئے افغان حکومت میں ایک بڑی پاورفل لابی جو ہے وہ پرو سٹیٹس کو ہے کہ سیٹویشن اسی طرح جاری رہے کیوں؟ اس لئے کہ اگر یہ سیٹویشن جاری رہتی ہے تو نہ صرف ان کے جو پرکس ہیں ان کا جو کنٹرول ہے ان کی جو ہیجمنی ہے ان کے جو ریسورسز ہیں ان کو جب پولیٹیکل کلاوٹ ہے وہ برقرار رہے گا بلکہ جو افغانستان کا جو بجٹ ہے وہ بھی امریکہ اور باقی ممارک برداشت کریں گے وہ خرچہ اور جو ٹھوپس ہیں وہ بھی آتے رہیں گے جیسے کہ ٹرم صاحب جو ہیں وہ ایران کر رہے ہیں کہ چار ہزار مزید پوجہیں افغانستان وہ بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی صورتحال اس وقت سے ایک جنبیر صورت اس لیے اختیار کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ افغان ایکانومی کلیپٹ کر رہی ہے وہاں پہ انیمپلائیمنٹ چاری چیستی زیادہ ہے وہاں پہ دو آزار پندرہ میں ڈائی لاکھ افغان جو ہیں وہ گھر چوڑ کے کوئی یورپ جانے کیلئے چلے گئے کچھ تو سمجھتے میں ڈوب گئے کچھ سیریہ پہنچ گئے کچھ حراق پہنچ گئے اور کچھ یورپ پہنچ گئے جن کو اب ڈپورٹ کیا جا رہا ہے تو سیچویشن وہاں پہ ابتر ہو رہی ہے اور خطرہ یہ ہے کہ جو اس وقت بارہ فیصد لوگ افغان فوج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ڈیزرٹ کر رہے ہیں ڈیپیکٹ کر رہے ہیں اگر اس تعداد میں اضافہ ہو جائے تو پھر وہاں خانہ جائیں گے کسی کے پیدا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پوائنٹ ٹویل ٹیکن رسطم شیعہ محمد صاحب میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تاریخ پیزاد صاحب امریکہ اس بات کو کیوں اگنور کر رہا ہے کہ پاکستان کی بھی سیکیورٹی نیڈز ہیں اور ہمارے بھی کچھ خدشات ہیں جس طرح سے بھارت کا اثر و رسول خوانستان کے اندر بڑھا ہے جب تک اس ایشو کو اڈریس نہیں کیا جاتا ہم پر یہ ڈرون حملے میں اضافہ کر دینا یا امداد میں کمی کر دینا یا نیٹو اتحادی ہونے کی حیثیت کا خاتمہ کر دینا یہ پاکستان کی اوپر پریشر ٹیکٹکس کام نہیں کرنے والی ہیں سو وائی آر دین نوٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ آر سیکیورٹی نیڈز دیکھیں امریکیوں کے پاس راستہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اشرف غنیقی اور عبداللہ عبداللہ کی حکومت جو کابل کی حکومت ہے اس سے افغانستان کنٹرول نہیں ہو رہا ہے نہ ان کی جو امریکیوں کی تربیت یا آفتہ افواج ہیں جو روزانہ ان کی افواج ہار مان چکا ہے امریکیوں کے اوپر ہار مان چکا ہے حملے کر رہی ہیں بلکل ان فوجیوں کی طرف سے امریکی فوجیوں پر حملے ہو رہے ہیں تین کل پرسوں مارے گئے دو آج سات آج جتنا برا حالات اب ہے میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلا کام جو امریکیوں کے پاس چیلنج کے طور پر ہے کہ تالبان کی طرف سے افغانستان کا اقتدار سبھالنے کی جو لہر پیدا ہو رہی ہے جو اسکری لہر میں کامیابی کامیابی کے اثار ہے اور تمام واشنگٹن کے نانشو اور اس بات پر متفق ہیں کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں چہانچہ اس کو ایک دم روکنے کے لیے انہیں فوری طور پر میری دانس میں میرے تجزیرے کا مطابق ایک تو چار ہزار کیا چھ ہزار فوج کی بھی ضرورت ہے سر لیکن ڈیرھ لاکھ بھی پوائنٹ کیوئی تھی ایک ٹائنڈ ہوتے ایک لاکھ ساتھ ہزار بھی اگر سولوڈ نہیں کہتے ہیں کہ تب سے یہ ملیٹری سلوشن کیوں یہ اصل میں میں کہہ رہا ہوں ائر ایسٹس کی بات ہو رہی ہے اور تھوڑے سے گراؤنڈ ٹروپ کی ان میں آپ کو یاد ہوگا جب تک افغانستان میں ان تالیش ہزار انڈے کی فوجی تھے اور وہ ساتھ آٹھ سال رہے اور یہ ڈیر لاکھ کا اضافہ ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اس صورت افغانستان ان لوگوں سے کہیں زیادہ اگرچہ وہ پرانا وقت تھا اور اس صورت کامیابی کی وجوہات بھی زیادہ تھی تالبان اتنے منظم نہیں تھے سر اب اور بھی تو فریق آگئے نا آفدائی شاگیا ہے لیکن اب جو ہے صورتحال اس میں تالبان اتنے زیادہ منظم اتنی زیادہ حوصلہ مند ان کی طرف سیوان فاچ کے اوپر حاوی ہونے کا جو تاثر ہے وہ بھی کسی حد تک جائز ہے چالیس فیصد علاقہ ان کے پاس ہے گلبدی نے حکمتیار کے حوالے سے بھی امریکہ نے اپنی پالیسی میں تبدیل نہیں کی بچ مائے پوائنٹ اس کے پاکستان کو کیوں آئیسولیٹ کیا جائے میں اس کے طرف آ رہا ہوں دیکھیں ان لوگوں کے ہاں واشنٹن میں ایک پرانی سوچ چل رہی ہے اور وہ ابھی تک سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے اور اس میں ڈیفیس ڈپارٹمنٹ بھی ہے کہ ابھی بھی کچھ پناہ گہیں پاکستان میں موجود ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے سردی علاقوں میں ہیں حالانکہ جب یہ جنرل اسے کہہ کہتے ہیں جو سینیٹر تھے جو الیکشن بھی لڑ چکے ہیں وہ یہاں پر باقاعدہ آئے تھے انہیں ہلیکاپٹر میں پورے علاقے کا دورہ کرایا گیا تھا اس شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان اور علاقوں میں لے جائے گیا تھا لیکن وہ کنونس نہیں ہوئے بٹ دی پوائنٹ اس کہ آپ ہم سے ایک طرف ڈیمانٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر حملے کرے اپنے موجود کے اندر اور دوسری طرف ان کو نیگوشیشن ٹیبل کی اوپر بھی لے کر رہے ہیں اب آپ کے پاس دلیل کیا رہ جاتی ہے چنانچہ جب تک آپ اپریشن نہیں کرتے تو آپ واشنگٹن میں ایک ناکام مرکزی حکومت تصور ہوتے ہیں ایک تو اس کا توڑ کرنا ہے دوسرے زمینی حقائق بھی یہ ہیں کہ طالبان کو کس طرح رکھا جائے مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے ہیں ملہ منصور کو آپ آ کر مار دیتے ہیں دیکھیں میں جو ذرا سی بات کرلوں جب جن سے مذاکرات کرنے ہیں ان کو مار دیتے ہیں تو یہ گاڑی آگے کیسے لگی تو کیا امریکہ خطے میں ڈبل گیم چل رہے ہیں بلکل ڈبل گیم چل رہا ہے اور پاکستان ایک آسان رہیست اس لیے زرا سے میں یہاں تلخ زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے حکمران جو ہیں ان پر کوئی بھی ملک حملہ کر لے ہمارے ملک میں ہم اسے یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو سردی باتیں ہوتی ہیں میسرہ بھی ایران کا دیکھیں میں نے ایران کا نام نہیں لیا لیکن چونکہ آپ نے لے لیا تو میں اس بات سے آپ کے اتفاق نہیں کرتی نہیں آپ مجھ سے نہ کریں امریکہ کا ایک اور ہے جسٹیٹر کے زمانے میں پرمیشن دی گئے میں ذرا سے اشارہ دوں آپ کو ذرا سے اشارہ لمبی نہیں کرتا بات آٹھ چھے سے آٹھ سال سے ایرانی ہماری بلوچستان کی سرد کے اندر گولہ باری کر رہے ہیں موٹروں سے اور طریقوں سے زمینی دستیوں کے آ جاتے ہیں وہاں پر وہ اگن بات آ جاتی ہے کہ وہاں پر جن کی حکومت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجوہات کی ہیں یہ ہو رہا ہے اچھا جب بھی ہم نے نفیس ذکریہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سردی علاقوں میں تو کچھ نہ کچھ ہوئی جاتا ہے آپ آنکھیں نہیں بند کر سکتے آج جس طرح فورن آفیس نے کہا کہ ہماری ائر فورس نے ڈرون گرایا ہے بہت دیر سے تاکہ آپ پیغام دیجیں کہ دیکھیں ہم جواب دے سکتے ہیں روستم شاہ محمد صاحب ایک چیز جس کے در تاریخ پیزادہ صاحب نے بھی اشارہ کیا سر کہ ایک طرف امریکہ ہمیں چاہتا ہے کہ مقلیدی کردار ادا کریں طالبان کو نیگوسیشن ٹیبل پر لانے کے لیے اور امریکہ چائنا افغانستان پاکستان یہ ایک چار رکنی جو ہیں وہ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک قوت بھی بنی ہوئی ہے دوسری طرف ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے دوسری طرف دنڈے کے زور کے اوپر ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی جھو مور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو کاروائی ہیں افغانستان کے اندر کرتے ہیں اس کو خط تو امریکہ کے سر پاکستان کو لے کر آخر پولیسی ہے کیا دیکھئے لگ یہ رہا ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے پاس اس وقت نکوی وجہ ہے افغانستان کے حوالے سے روڈ لیپ ہے نکوی فارمولہ ہے ایک طرف وہ بات چیت شروع کرتے ہیں پھر اسی آدمی کو قتل کر لیتے ہیں پھر پاکستان پر دعوی ڈالا جاتا ہے پھر اگر پاکستان اپنے جو ریفیجی جو یہاں پر افغان لیڈرز ہیں جو اب تو چلے گئے لیکن کچھ تھوڑے بہت باقی ہیں اگر ان کی فیملیز یہاں پر ہیں تو ان کو لیوریج کر کے پاکستان اگر ان پر پیشر ڈالے تو پھر بھی امریکہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے اگر یہ سب لوگ افغانستان چلے جائیں تو پھر پاکستان کے پاس لیوریج کیا رہ سکتا ہے پھر تو میں سکتا ہوں کہ چائنہ کے جو کریڈنشل ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں پاکستان سے کہ وہ چائنہ میڈییشن کا کوئی کردار ادا کرے کیونکہ ان کی بڑے سٹیکس اب ہو رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے ون بیلٹ بند روڈ کے حوالے سے اب چائنہ یہ چائنہ پاکستان انڈیرزنگ لاسٹیز ہو اور اس کی پر اس پرسس میں چائنہ کو آپ نے شریک کرنا ہوگا پاکستان کے خلاف طالبان میں بھی بہت بدعتمادیاں ہیں کیونکہ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک کمزور یاست ہے جو امریکہ کے سامنے ڈٹ نہیں سکتا اور چائنہ ایک مضبوط ملک ہے جو امریکہ کے سامنے ڈٹ سکتا ہے اس لیے اگر چائنہ میدان میں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان اس کو ویلکم کریں گے اور پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ چائنہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو پاکستان کی مفادات کے خلاف ہو میں مستقبل میں چائنہ کے رول کو بلتا ہوا آپ دیکھ رہا ہوں امریکہ کی ریکنسیلیشن کی کوئی پالیسی اس وقت نظر نہیں ہے کوئی نظر نہیں آ رہی میں نہیں سمجھتا کہ میں اس وقت کوئی جانا چاہتے ہیں شاید وہ چائنہ کوئی کنٹینمنٹ کی پالیسی کے وجہ سے افغانستان میں رہنے چاہتے ہیں ایران پر دباؤ بڑانے کے لیے پاکستان کے نیوکلیر ڈیولیپنٹ پروگرام پر نظر رکھنے کیلئے ایک منسنگ نظر رکھنے کیلئے افغانستان میں کچھ عرصہ رہنا چاہتے ہیں لیکن ایک بات ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ایک لاکھ چالیس ہزار اتحادی اپوائیڈ ڈیلیور امن ڈیلیور نہیں کرتے ہیں ایکزاکٹی